نمبر پندرہ غصے پر قابو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا انسان کو احتمام کرنا چاہیے اگر وہ بہتر انسان بننا چاہتا ہے اور غصہ انسان کے ذہن کو اور تعلقات کو خراب کر دیتا ہے غصہ بہت لوگ کہتے ہیں غصہ نکالنے کے بعد تھنڈا ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا ہے ریسرچ اور سٹڈی ہے کہ جتنا آپ غصہ نکالو گے اور غصہ بڑھتا ہے اور ندامت بھی پیدا ہوتے ہیں اور اپنے پہ غصہ آتا پھر آپ کہے کہیں پہ آپ نے غصے میں آپ نے جو بولنا تھا بول دیا سسرال میں گئے ہے جہاں بھی گئے آپ مثلا آپ نے غصے میں آگے بہت کچھ بول دیا ہے بیٹی کے سسرال میں گئے اور تھوڑی بات بڑھتے بڑھتے بڑھی اور آپ نے جو موہ میں آیا آپ نے بول دیا ہے اب اس کی زندگی جو خراب ہوئی اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے زندگی بر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے ہیں غصے میں آدمی ایسی غلطیاں کرتا ہے جس کا وبال زندگی بر اکثر اوقات بھگتنا پڑتا ہے غصہ انسان کو غصے پر قابو ہونا چاہیے انسان غصے کا مالک ہو غصہ اس کا مالک نہ ہو ساتھ ستری بات کیا ہے آپ اپنے غصے کے غلام نہ ہو آپ پر غصہ سوار نہ ہو بلکہ آپ کا غصہ آپ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے غصہ آتا ہے لیکن اظہار آپ کے تابع ہونا چاہیے آپ کے دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں آپ ہر بات بولتے آپ مثال کے طور پر کسی سے ملے اور کوئی آدمی آپ کے سامنے اپنی خود تعریف کر رہا ہے میں نے ایسا کیا آپ کے دل میں بات آئی کیا آئی اپنی تعریف خود کر رہا ہے آپ بول دیتے اس کو اپنی تعریف خود کر رہا ہے نہیں آپ کیا کرتے نہیں روک کے رکھتے بولا تو کیا ہوگا جھگڑا ہو جائے گا تو آپ اپنے دل میں آنے والی کئی باتیں روک کے رکھتے ہو زبان کنٹرول میں رکھتے ہو اپنی اسی طرح سے سب سے زیادہ ضرورت کب ہوتی ہے اس کی غصے میں کیوں غصے میں بولیوی بات تعلقات خراب کر دیتی ہے اور واپس سے وہ ریپیر نہیں ہوتے ہیں چاہے آپ معافی مانگیں کیونکہ وہ یاد رکھتا ہے ایسا بولا تھا یہاں دنیا میں تیرے ایسا بحقوب کوئی نہیں بول دیا تھا ایسا ہے سب کے سامنے بولا تو آدمی بار بار ریوائنڈ کرتا اس چیز کو اور بار بار یاد کرتا اس نے ایسا بولا تھا اور بھولتا نہیں ہے اس کو تو آپ نے غصے میں آکے ایک بات بول دی اور تعلقات ہمیشہ کیلئے خراب کر لیے نہیں کریں ایسا بلکہ بعض اوقات غصے میں آکے آدمی قرآن سنت کا انکار کر دیتا ہے غصے میں آکے کبھی بیو کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں آکے بیوی شوہر کو ایسا بول دیتی ہے کہ اس کے دل سے اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے غلطی کریں میں آپ سے نکاہ کر گئے باپ نے میرے پر آپ کے رشتے میں دے کر میری زندگی برباد کر دی آپ زندگی پر اس کے دماغ میں گھومتی بات ایسا بول دی اس نے یعنی یہ ایسا سمجھتی ہے کہ میرے نکاہ میں آکے اس کی زندگی برباد ہو گئی پھر بعد میں کتنا ہی وقت ہے غصے میں آکے بولی تھی لیکن بولی تو تھی نا غصے میں بولی لیکن بولی تو آدمی یاد رکھتا اس کو غصے کے وقت میں سب سے زیادہ لگام کی چیز زبان کو ہوتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا غَبِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چھپ ہو جائے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چھپ ہو جائے لیکن اکثر دیکھنے میں کیا آتا ہے غصے میں سب سے زیادہ ایکٹیو کیا ہوتا ہے ایکٹیو موڈ میں سب سے زیادہ انسان کی زبان ہوتی ہے تو آدمی زبان غصے میں اتنی استعمال کر لیتا ہے کہ جس سے سب کچھ برباد کر دیتا ہے سالوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے سالوں کی رشتے برباد ہو جاتے ہیں کیا کر آیا بھی برباد ہو جاتا ہے لہٰذا زبان کا صحیح استعمال کریں کب غصے میں اور صحیح استعمال کیا ہے چھپ ہونا زبان کا استعمال غصے میں یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں جب غصہ تھنڈا ہو جائے پھر بات کریں کیا مسئلہ ہے تھوڑا سو ویٹ نہیں کر سکتا ویٹ کر سکتا ہے آدمی چاہے تھوڑی تھنڈی ہونے دیتا پھر پیتا ہے کھانا تھوڑ تھنڈا ہونے سے پھر کھاتا ہے ایک دم گرمہ گرم کھائے کیا ہوگا زبان کو نقصان ہوگا زبان کے گرمہت میں بولنے سے پوری زندگی کا نقصان ہوگا آدمی تھوڑا کیا کریں اس کی بھاپ نکلنے دے اس کے بات بات کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے لہٰذا حدیث میں بتا گیا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیا ایسا ہے نہیں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ جب ان کو غصہ آتا ہے ماف کر دیتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں تو یہاں بتا گیا کہ اللہ کی نیک بندے بھی ہوں ان کو غصہ آئے گا غصہ نہیں آئے گا نہیں ہے غصہ آئے گا لیکن غصہ آنے کے بعد آدمی اس پر کیا کرے قابو رکھے اور غصے میں خاص طور سے کس چیز پر قابو رکھے زبان پہ زبان پہ قابو رکھے آدمی ہیں بعض وقت غصے میں آکے آدمی حدیثوں کا بھی انکار کر دیتا ہے نہیں مانتا میں کوئی آدمی اس کے سامنے کوئی پیش کرے اس کی آنا کو چھوٹ پہنچے غصہ آجائے آدمی انکار کر دیتا ہے بھئی حرام ہے آ کروں گا میں بولتا ہے نا بعض وقت ہوتا ہے حرام تو حرام میں کروں گا اللہ کے بندے گناہ ہے گناہ نہیں میرے لئے گناہ نہیں ہے میں کروں گا اس کو اللہ کے بندے جہنم میں جاؤں گا میں تجھ کو کیا کرنا ہے میری مرضی کہیں بھی جاؤں آدمی اللہ کا باغی بن جاتا ہے غصے میں کیونکہ غصے میں آدمی کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے ویسے ہی جیسے شراب میں ہوتا ہے اس کے غصے میں خاموش رہے اور اگر آپ کو اسے لگتا ہے کہ آپ خاموش نہیں ہو پائیں گے جگہ چھوڑ دو وہاں سے آپ ہٹ جاؤ تو آپ کے لئے کیا لیکن کیا سمجھتا آدمی بیوی سے جگڑا ہو رہا ہے جگہ چھوڑنا میں بزدل ہوں کیا کسی سے بحث ہو رہی ہے میں بزدل ہوں کیا آدمی اپنی بہادری میں اپنی دینداری کو نقصان پہنچاتا ہے نہیں کرنا چاہیے آدمی غصے کے وقت میں اپنی زبان پر قابو رکھے